السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل خریت سے ہوں گے میں ہوں سیر مدفر حسین ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایلوی پوائنٹ تو ابھی ہم یہاں پر موجود ہیں رابی سنٹر کے اندر تارک روڈ رابی سنٹر کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہ سوٹ وغیرہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گے اور لیسیں وغیرہ ہیں لیسوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹال آپ کے یہاں پر مل جائے گا یہاں پر لیٹڈیز کے سوٹ وغیرہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ مطلب نہ ہے یہاں پر ابھی ہم جمعہ بازار تارک روڈ کے جمعہ بازار کے اوپر ابھی موجود ہیں اور یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہ پرسر وغیرہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے چھئی کالیکشن اس کے بعد موجود ہے اور یہ آپ ان کے ریٹ بھی دیکھ لیں یہاں پر یہ منشن کیا ہوا ہے انہوں نے اور یہ ہے کہ یہ سولہ سولہ سو روپے کے مطلب یہ ہے کہ پرسس وغیرہ یہاں پر آل تو آل ویرائٹی یہ اوپر آلیں ملے گا سیکنڈ پار یہ بھی مطلب نہ ہے سولہ سو روپے کی ہے اور یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہ ویرائٹی آپ کو مل جائے گی یہ دیکھیں اوپر سے یہ پرس ہے اور یہاں پر یہ گجرے وغیرہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر مطلب یہ چیز مل جائے گی اور یہ کچھ جولری کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ سامان وغیرہ یہاں پر آپ کو مل جائے گا تو یہ ہے کہ یہاں سے ابھی ہم مطلب نہ ہیں لیس کے مطلب یہ ہو گیا تو یہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ سوٹ مل جائیں گے آپ کو لیڈیز کے سوٹ وغیرہ ہیں اور یہاں پر کافی ساری چیزیں ہیں کافی بڑا ہے اور یہ ہے کہ یہاں پر مطلب یہ ہے یہ ایک بھائی کی دکان ہے اور اس کے اوپر آپ کو یہ جالی والا جو سامان ہے یہ والا سامان آپ کو یہاں پر مل جائے گا تو ابھی ہم یہ کہ موجود ہیں تاریک روڈ کے اس کے نام ہے تاریک روڈ اور اس کا رابی سینٹر کے اوپر جمعہ بزار جو لگتا ہے یہاں پر یہ بھائی ہے اور یہ مطلب نہ ہے اس طرح یہاں پر وہ سیل آؤٹ کر رہا ہے اور یہ مطلب نہ ہے بھائی کے پاس موجود ہے سوٹ بھائی سوٹ ہے میرے اندازت سے یہ سوٹ بھائی سوٹ ہے اور یہ بھی میرے اندازت سے جارہا ہے یہ سوٹ ہے اور یہ کتنے کا سوٹ بتایا چودہ سو روپے کا یہ ہے کہ یہ سوٹ مطلب نہ ہے وہ بھائی دے رہا ہے اور یہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ سوٹ وغیرہ آپ کو میرے جائیں گے سوٹ وغیرہ بہت اچھا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پر مطلب نہ ہے آگے ہم آئے ہیں تو یہ آگے یہ سوٹ پڑے گا ہے بھائی کتنے کا سوٹ یہ والا ہے اور ساڑے چار ہزار روپے کا یہ سوٹ ہے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کو یہ ہےے کہ مل جائیں شوئی ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں یہاں پر معندلہ نہ ہیں وہ دکان وغیرہ ہے یہ مطلب یہاں پر دھپٹے وغیرہ آپ کو مل جائیں گے دھپٹے آپ کو معندلہ نہ کافی سارے یہاں پر یہ ہے کہ دھپٹو کی کلکشن مل جائیں گی یہ دوپٹہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ دوپٹہ یہ ریکھ رہا ہے زبردست دوپٹہ لگ رہا ہے بھائی یہ اس کے کیا پرائز ہے دوپٹے کے ساڑھے تین سو ساڑھے تین ہے سوٹ ہے پورا اچھا شارت دوپٹہ ہے ساڑھے تین ہزار پہ کہ یہ ہے کہ یہ سوٹ ہو چاہیے یہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہ لگے میں یہاں پر یہ دیکھیں یہ مطلب ان کے ملے دوسرے کلہ وغیرہ بھی اور یہ یہاں پر مطلب یہ ملنے لیکن چیز بہت اچھی ہے اسی بات نہیں ہے ساڑھے تین ہزار پہ کے اندر یہ چیز مطلب نہ میرے کو بھرینڈز چیز نظر آ دیا یہ اچھا یہاں پر مطلب نہ ہے یہ مل جائے گا یہ ملے بھائی کے دکان ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ ان کا مطلب نام ہے شاباز شاباز اور یہ ہے کہ ان پریم مطلب ان کا شوپ نمبر ہے انہیں چار سچ فلور کے اوپر ہے اور یہاں پر یہ سوٹ وغیرہ ان کے پاس مل جائیں گے چیزیں بہت اچھے چین کے پاس موجود ہیں اور سارا کا سارا بھرینڈ کا آئٹم میرے پر لگ رہا ہے یہاں پر اور دوسری بات آپ سمجھ ہی سکتے ہیں یہ تاریک روڈ ہے اور تاریک روڈ کے اوپر مطلب کسی چیزیں ہوں گے وہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ تاریک روڈ کے مطلب ان کے پھر ریڈ بھی مطلب ابھی تو جمعہ بزار ہے اور جمعہ بزار کے حساب سے پریس تو ابھی تو مناسب بھی لگ رہے ہیں مجھے بارال یہ ہے کہ اگر یہ جمعہ بزار کے بعد اگر کوئی ان سے مطلب یہ ہے کہ بات کرے گا تو ایک بھائی سے میں نے پوچھا تھا جیسے تو اس نے مجھے بتایا بھلا کہ پھر تو چار پانچ گناہ مطلب زیادہ ریڈ بڑھ جائے گا بھائی اس کے کیا ریڈ ہے اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے کہ یہ پندرہ پندرہ سور پہ کے ابھی یہ جمعہ بزار ہٹے گا تو پھر اس کے ریڈ زیادہ ہو جائیں گے یہ بھی جمعہ بزار چل رہا ہے اور اس وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پر اور یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہ بھائی کی دکان ہے اور یہ دیکھو ادھر ماشرلہ سے کتنے پیاری پیاری کالیکشن مطلب یہ ہے کہ موجود ہے یہ دیکھو اور وہاں پر وہ دیکھو فینسی دولن کا سوٹ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے سب بردست ہوا ہوا ہے یہ دیکھو یہاں پر یہ سوٹ پڑا ہوا ہے اور یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اندر مطلب نہ ہیں بکیرہ ہوا ہوا ہے اور کافی اچھے اچھے چیزیں یہاں پر یہ ہے کہ یہ موجود ہے اور یہ ابھی وہ چائے کھانا کھا رہے نہیں تو میں ان سے نمبر میں ان سے کوچھ لیتا تو یہ چیزیں دیکھو تو یہ ہے کہ یہ مطلب نہ ہے یہاں پر بھائی کی دکان ہے اور یہاں پر مطلب آپ کو یہ ہے کہ یہ سوٹ وغیرہ دیکھیں کلیکشن ماشاءاللہ سے کتنا چارہ سوٹ ہے دیکھ رہے دولن کے سوٹ وغیرہ مل جائیں گے آپ کو یہاں پر سارا کسارا آپ کو بھرے ہوئے سوٹوں کی کلیکشن آپ کو یہاں پر ملے گی میں آپ کو تھوڑا سا قریب سے میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ مطلب یہ ہے کہ ان کا نمبر بھی میں مطلب ان سے لوں گا ان کا ایڈریز بھی پوچھوں گا ان کا نام بھی میں پوچھوں گا اور اپنے ویڈیو کے اندر میں چلا دوں گا تاکہ یہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے ایزی ہوگا آپ کہیں سے بھی مطلب نہ ہیں کہیں سے بھی آل پاکستان سے ان سے رابطہ کریں گے یہ آن لین ڈیلیوری آپ کو مطلب یہ ہے کہ وہ سینڈ کر دیں گے تو یہ ہے کہ چیزیں آپ نے دیکھی یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں مطلب ان کے انہوں نے وہ رکھی ہوئی ہے اور ابھی ہم مطلب نہ ہے اس بھائی سے بھی بات کریں گے آپ نے مذہبی یہ کچھ بھی کرنا اب یہ اوپر آلہ سوٹ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ تو یہ کہ انہوں نے کھول کے رکھا ہوا ہے تو اس لحاظ سے یہ اوپر دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہوئے سوٹ پڑے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے یہ بھائی سے بات کرتے ہیں اور یہ ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے اس سے میں بات کرتا ہوں اس سے نمبر میں پوچھ لیتا ہوں تاکہ یہی ہے کہ اس سے حضور ہوگا اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے بھائی خیریت ہے تبیہ ٹھیک ہے خوش ہو بھائی آپ کا نام کیا ہے خالد خان خالد خان اچھا بھائی اس کا ایڈریس تو بتاؤ یہ ہماری شاپ ہے رابی میں پرس فلور میں رابیہ سینٹر فرٹ فلور چوون چوون نمبر دکان ابن علی کے نام سے چوون نمبر دکان ہے اور ابن علی مطلب نہ ہے نام سے یہ ہے کہ یہ دکان ہے اور ان کا اچھا بھائی آپ سے کوئی بھی اگر کانٹیک کرنا چاہے ان لائن کے حوالے سے تو آپ کا وارس اپ نمبر کیا ہے میرا وارس اپ نمبر ہے 0308 0308 44 44 24 24 24 251 اور اس کے نام کیا ہے میرے نام خالد خان اور شوپ کا نام ہے ابن علی ابن علی یہ جو ابھی نمبر دیا ہے اس کا نام کیا ہے اس بندے کا خالد خان خالد خان یہ خالد بھائی کا نمبر ہے اور یہ ہے کہ یہ آپ کو میں نے منشن کر دیا اس کے اندر اور یہ ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی چاہیے ہو تو اس نمبر پہ آپ جو کانٹیک کریں گے آپ کو ایسے سی چیزیں ملے گی کہ آپ خود پریشان ہو جاؤ گے اب یہ چیزیں دیکھو یہ آپ کو مطلب نہ کہیں سے بھی گھر بیٹھے آپ کہیں سے بھی آرڈر دے سکتے ہیں اور یہ ہے کہ میں ان کا ملکہ چلا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ فرسٹ فلور ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ابن مطلب علی یہ ہے اور شوپ نمبر چوون ہے تو یہ مطلب ان کی دکان تھی پوری کے پوری یہ آپ نے دیکھ لی تو ابھی ہم مطلب نہ ہیں یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اس طرح یہ ہے کہ یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ ہے کہ یہ چیزیں مل جائے گی اب یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ سوٹ وغیرہ یہاں پر یہ لگے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے پیارے سوٹ ہیں اور یہ تو یہ دکانے ہیں ان کی یہ تو پوری مارکٹ ہے اور یہ میں انتبہ پوچھتا ہوں یہ دیکھو کتنا پیارا سوٹ لگ رہا زبردست ہے یہ تو بہت ہی زیادہ میں کو اچھا لگ رہا ہے بھائی اس کے کیا پیرائز ہے اچھا ایک دام پانچ ہزار اور یہ تھیری پیس ہے تھیری پیس سوٹ ہے یہ ایک دام اچھا سیئے دکھا یہ دکھا ہے یہ دکھا وہ بھائی خود بتا رہا ہے بھائی کہ اگر کوئی بھی جیس میں فرق لگ جائے بھائی پیسے ہو یہ دیکھا ان کے پر مدھو یہ ساری کی ساری ویڈائیٹیاں موجود ہیں جی ہاں بھائی تو یہ ہے کہ یہ ہے اور ان سے بھی میں ان کا نمبر پوچھ لوں گا ان سے بھی وارس اپ نمبر ان کا بھی میں پوچھ لوں گا یہ انہی کے برابر ہیں ابن علی کے برابر علی گری کے اندر یہ ان کی بھی شوپ ادھر ہی ہے تو ان کے پر یہ ساری کی ساری ویڈائیٹیاں مل جائے گی بھائی اس کے کیا ریٹ ہے اس کے بھائی یہ والا آپ کو پڑے گا فائنل ساڑھے چار ہزار ساڑھے چار ہزار یہ برابر علا برابر علا یہ کام والا چار ہزار یہ چار ہزار کا اور یہ والا یہ خادی نیٹ پہ یہ ساڑھے تین ہزار کا اچھا یہ خادی نیٹ کے اوپر یہ ساڑھے تین ہزار پہ کا ہے تو ابھی میں ان سے مطلب بنا ہے چوپ نمبر پچاس ہے اور فرسٹ فلور رابی سینٹ اچھا یہ منہ بھائی ہے اور میں نے ان کا نمبر آپ کو نوٹ کرا دیا ہے کوئی بھی اگر یہ ہے کہ ان سے رابطہ کرے گا تو یہ ہے کہ یہ آن لائن ڈیلیوری بھی آپ کو سینٹ کر دیں گے اور کوئی یہاں پر آنا چاہے گا تو یہ ہے کہ یہ آپ کو مطلب جب ان سے رابطہ کریں گے تو یہ آپ کو خود ڈیلیوری یہاں پر بلوا لیں گے اندر ہی بلوا لیں گے تو اس طرح ان کے پاس آئیٹم ڈکانے کا میرا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے سے ایزی ہو سکے آپ لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ بلکل ایزی اگر کھریداری کہیں سے بھی کوئی سی بھی مارکٹ سے کھریداری کرنی ہوتی ہے میری ہر مارکٹ کے لئے سے میری ویڈیو آپ کو میرے چینل کے اوپر مل جائے گی تو ابھی یہاں پر مطلب نہ ہیں ہم اس بھائی کے دکان کے اوپر ہیں اور یہ مطلب نہ ہیں ان کی شوپ ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی ملہ شوپ ہے اور یہ منہ بھائی ہے خود ہے تو یہ منہ بھائی ہے کبھی بھی آپ کا آنا ہو یا کبھی بھی ان سے رابطہ کرو گے تو یہ منہ بھائی ادھر دیکھ رہے ہاتھ الاد ہو بھائی یہ منہ بھائی ہے اور یہ آپ کو مطلب یہ ہے کہ گائیڈ کریں گے یہ آپ سے ڈلنگ کریں گے جب آپ ان سے بات چیت کریں گے جب ان سے آپ رابطہ کریں گے دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد اوقات بندہ کنپیوز ہو جاتا ہے کہ کس بندے سے ہمارے کو وہ کروایا تھا کس بندے کا نمبر دیا تھا ہمارے کو نہیں پتا وہ بندہ کون سا یہ تو یہ اس طرح ہاں مطلب یہ ہے کہ پورا پروپر کام کیا جاتا ہے تو یہ ہے کہ ہم سامنے مطلب نہ ہیں اسی بھائی کے سامنے ایک دکان کے اوپر آئے ہیں اور یہ مطلب یہ چیز دیکھیں دیکھو یار زبردست ہو گیا لوٹ کے لے جاؤں میں بتا رہا ہوں یہاں پر مطلب آو گے تو یہ ہے کہ چیزیں آپ کو ملے گی کلیکشن آپ کو ملے گا دیکھنے کو تو آپ کا دل کچھ ہو جائے گا یہ دیکھو یہ کیا ہے میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا یہ ہے اتنا بڑا مطلب یہ ہے کہ یہ لے گا ہے یہ دیکھو بہت ہی پیارا ہے بہت ہی زبردست ہے اور ان کے پاس کلیکشن دیکھو کتنی ساری ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ کلیکشن ان کے پاس موجود ہے یہاں پر یہ چیز ہیں اچھا یہ چیز یہاں پر یہ دیکھو زبردست یہ چیز دیکھو یہ سارا کا سارا بھرائی کا کام انہوں کے پاس یہاں پر یہ ہے کہ یہ موجود ہے اور یہ مطلب یہ ہے کہ سارا کا سارا دلند کے لحاظ سے یہ ہے یہ ان کے پاس ہے اور ہم کوشش کروں گا ان کا بھی نمبر لینے کی اور ان کا بھی ایڈرز پوچھنے کی سارا کا سارا نام مغیرہ میں اپنے ویڈیو کے اندر چلا دوں گا تاکہ یہ یہ کہ آپ کو ایسی رہے گا کہ آپ ان سے رابطہ کر سکیں گے اور چیزیں دکھانے کا مین پوائنٹ چیزیں دکھانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی چیز پسند آ جاتی ہے آپ اس کا سکرین چھوٹ لیں اور ان کو وہ سینڈ کریں وارسپ کے اوپر اور ریسپرینس دیں کہ ہمارے کوئی اس یوٹیوب چینل کی مطلب اس سے ہم نے آپ سے رابطہ کیا یہ چیزیں یہ کتنے کی ہے اور یہ چیزیں یہ کتنے کی اچھا یہ میں آپ سے مطلب یہ ہے کہ بتا دوں یہ بھائی سے ہم بات کر لیتا ہوں یہ سارا دولنوں کے سوٹ ہے بھائی یہ سارے دولنوں کے سوٹ ہے یہ دولنوں کے سوٹ ہے بھائی دولن کے بھی ہے پارٹیور بھی ہے اور دولنوں کے بھی سوٹ ہے اور کون کون سے یہ ہے اور نکا کے حساب سے بھی ہے نکا کے حساب آل ٹو آل ویڈائٹی مل جائے گی آل تو آل مطلب نکا کے ساتھ بھی بھی ہے پارٹی بھی ہے یہ دیکھو یہ مطلب ہے ان کی دمیاں لگی بھی ہے ابھی وہ بائی نے خود نے مجھے بتایا ہے کہ یہ دمیوں کے اوپر واقعی حقیقت ہے دمیوں سے مطلب اصل لوگ کا پتہ ہی دمیوں سے پڑتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک مطلب ہے پر اوپر مطلب یہ یہ کہ کیا چیز بنائی ہوئی ہے کیسے چیز ہے کیا چیز کیسے نہیں ہے تو یہ سارا کا سارا دمیوں کے اوپر ایک مطلب ہے پورا کا پورا دماغ بنجاتا ہے ذہن بنجاتا ہے انسان کا کہ ہاں مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں یہاں پر ملے اس طرح مزتی ہیں اور اس طرح یہاں پر کام کتا اچھے یہ بھی اسی بھائی کی دکان ہے جو مطلب میں نے آپ کو ابھی پیچھے دکھایا ہے کساری کساری یہ اسی بھائی کی دکان ہے اور یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں دیکھ لو اس کے بعد میں نے بھائی سے بات کیے تو وہ نمبر وغیرہ مطلب یہ ہے کہ اپنا مپر رائح دے دے گا رابی سینٹر کا یہ ہے جمعہ بزار ہے تو یہ ہے کہ یہ رابی سینٹر کا جمعہ بزار ہے اور یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہ چیز دیکھیں یہ ڈمیاں مطلب یہاں پر یہ ہے کہ لگی بھی ہیں اگر کوئی بھی چیز پسند آتی ہے کام مطلب آپ ان کا دیکھیں زبردست یار بہت ہی زیادہ زبردست کام ہوا ہے اور چیزیں میں آپ کو بلکل مطلب یہ ہے کہ آپ کو بلکل سلو سلو مطلب یہ ہے کہ کر کے میں اس کو چلا رہا ہوں تاکہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز آپ کو اچھے سے سمجھ میں آسکے ایک ایک چیز آپ اچھے سے اس کو دیکھ سکیں اور یہاں پر ان کے پر کلیکشن کلیکشن نہیں ہے کلیکشنوں کے گھر مار یہاں پر یہ ہوئی بھی ہے یہ چیز دیکھ رہے ہیں یار ادھر مطلب یہی ہے کہ ان سے ہم مطلب بات بھی کریں گے ابھی اور ان سے ہم نمبر بھی لیں گے اور ابھی یہ ہے کہ اس بائی سے ہم پوچھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دکان کی دیکھو یہ دکان دیکھو یہ ولی مطلب نہ ہے یہ ولی کے نام تھے ولی برادر کے نام تھے یہ دکان ہے اور گولڈ لک فائبرکس ان کا ہے اور ٹیس نمبر دکان فسٹ فلور کے اوپر دکان ہے تو یہ چیز آپ نے دیکھ لی اور ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ یہاں پر ابھی ہم بات کرتے ہیں بھائی سے اور یہ بھائی آپ کو وارس اپ کے اوپر یہ بھائی آپ کو ملیں گے اسلام علیکم بھائی بھائی کیا آل ہیں بھائی یہ ہے کہ اس کا ملاب آپ اپنا وارس اپ نمبر بتاؤ گے میں اور سب نمبر ہے 0307 0307 000075799 نام کیا ہے آپ کا بھائی ریحان نام ہے اچھا جو برابر میں جو ابھی امنے مطلب نہ ہیں اس دکان کے اوپنا وزٹ کر آیا تھا برابر علی کا اس کا وہ بھی آپ کی ہے نا اچھا ریحان بھائی اچھا ریحان بھائی اس کے یہ کیا چیز ہے لیں گا ہے کیا ہے یہ لیں گا اس کے ساتھ چھوڑی ہوگا دکا ہے اچھا یہ انڈین شرار ہے اچھا اس کے پریس کیا ہوں گے یہ 10,000 روپے کا ہے اچھا مطلب یہ ہے کہ ریحان بھائی اگر کوئی بھی ہمارا ویور ساتھ سے رابطہ کرتا ہے جیسے یہ جو لینگوں کے لیاس ہے یا شراروں کے لیاس ہے یا شادی بیعوں کے لیاس ہے آپ کے پاس شادی بیعوں کا یہ آئیٹم پڑا ہوا میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر یہ تو یہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی رابطہ کرتا ہے تو اس سے تھوڑی بہت ریایت تو کر سکھو گے نا تو یہ ہے کہ یہ ہے مطلب آپ نے ان کو دیکھ لیں آپ جب رابطہ کریں گے تو یہ ہمارے ریحان بھائی آپ کو ملیں گے یہ آپ کو گائیٹ کریں گے یہ آپ کو ڈیلنگ کریں گے اور یہ ہی آپ سے مطلب یہ ہے کہ ساری پیسو ویسو کے معاملات یہ کریں گے تو یہ ہے کہ انہوں نے میں نے ایک جو مین جو بیسکلی جو پوائنٹ تھا کہ ان میں مطلب یہ ہے کہ کمیوکیشی ہو سکتی ہے ریائیت ہو سکتی ہے تو وہ سارا کا سارا انہوں نے میں پتا ہے کہ وہ بالکل وہ ہو سکتی ہے اچھا یہ چیز یہ دیکھ لیں یہاں پر ملدہ بھی ہے یہ چیز دیکھ لیں یہ سوٹ ہے یہ دولنوں کے سوٹ ہیں پارٹی ویئر کے سوٹ ہیں تو اس طرح یہاں پر یہ ہے کہ یہ کلیکشن آپ کو مل جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور تو یہ ہے کہ ملتے ہیں ایسی نیسٹ ویڈیو کے اندر اور مین بات یہ ہے کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو جل سے جل ملتی رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر جب تک کے لیے اللہ حافظ